اعوذ باللہ من الشیط معنی قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی غبی زدنی علمان السلام علیکم آج ہم سر رحمان کے بارے میں سمجھیں گے جانیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور پر تھی تو یہ سرہ نازل ہوئی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضع یا عذاب مانگ رہے تھے مخالفین اپنی زد کے پکے تھے اس لیے ان کے جواب کے لیے بھی جو سرہ نازل ہوئی اس میں اللہ نے ایک آیت کو بار بار دہر آیا اس میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں ان میں سب سے پہلی نعمت کیا ہے قرآن پاک شروع کرتے ہیں الرحمن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اللہ کی بہترین صفت ہے رحمان کے صفت سمندر کی طرح ہے جبکہ رحم کی دریا کی طرح ہے اللہ مل قرآن اہل مکہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود لکھا ہے اللہ نے یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے آپ کو سکھایا ہے بزریہ جبرائیلہ السلام پھر صحابہ نے سیکھا قرآن کی تعلیم دنیا کے آلہ درجے کا کام ہے اسی اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا ساری دنیا کی نعمتی ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف ہے اس میں پہلا مفہول قرآن ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان آہستہ آہستہ قرآن کی تعلیم دی بہترین کلام ہے خلق الانسان انسان ہیوان سے بلکل الگ تحلیق ہے اللہ تعالی انسان کے ضروریات جانتا تھا اس لئے اس نے قرآن کو ہدایت کیلئے بیجا اللہ خالق ہے تو مالک بھی ہے اس لئے اللہ نے انسان کو اس کا مقصد حضر حیات بھی بتا دیا بہترین مخلوق ہے اللہ محل بیان ہر شخص کی اپنی مادری زبان کا ذکر ہے اس زبان میں انسان اپنے دل کی بات کا اظہار کرتا ہے قوت غیائی ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے اس نعمت سے اس وقت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب دوسری صلاحیتیں بھی کام کریں مثلا سننا اکل و فہم بغیرہ جانور کو یہ صلاحیتیں نہیں دی گئیں بہترین صلاحیت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے اس نے بولنے کی قوت تھی اس کو اللہ کا کلام سکھنے میں لگائیں اللہ تعالی نے صورت چاند کو خاص حساب اور شمار کے ساتھ پیدا کیا مخصوص رفتار کے ساتھ اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور ٹھہرتے ہیں انسان کے بہت سی عبادت کا تعلق بھی ان کے غروب و افتاب سے ہیں روزہ عید مدت حمل رضات وغیرہ کے مدت جس رب نے ان کو تقلیح کیا اس کے روز قیامت بھی ہمارا حساب ہوگا نجم ستارہ بغیر تنے کے درخت آسمان اور زمین کے بیٹ انصاف رکھا ہر چیز میں عدل انصاف نظر آتا ہے پابندی حدود تقوی ہر چیز میں میزان ہے تقدیب پر راضی ہونا سیکھیں ہر چیز ایک ترازو میں اور متوازن بنائی اللہ تتغفی المیزان کہ نہ تم خلل ڈالو زیادتی کرو میزان میں واقی ملوزن بالکستی والا تکسر المیزان جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں عدل کو بنا دیا اس طرح تم لوگ بھی لیندین کے واملے میں عدل کو اختیار کرو ساری مخلوقات ایک زمین سے وہ بستا ہے زمین کو تمام ضرورت کی چیز کے ساتھ ہمار کر دیا گیا اللہ تتغفی المیزان اور اس کے ایک میزان کا تریا ہم پر بیلنس کر دیا گیا اور اس میں ترہ ترہ کی چیزیں ہمارے لئے مخصوص کر دیا انسان کے ذوق و جمال و شوق اور عائش کے لئے پھولوں کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ انسان نعمتوں کو بھولا رہتا ہے جبکہ عدت اللہ کا شکر سے نعمت بڑھتی ہے انسان پیدا کہ اس کو بجنے والی مٹھی سے ٹھکری کی طرح جنات ایک الگ مخلوق ہیں جس میں دعا نہ ہو تطیف آگ سے بنایا گیا ہے پھر بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے رب المشرقین و رب المغربان تمام عام زمان میں عرب ایک چیز کا ذکر دو یعنی تنبیہ کے معنیوں میں بھی یہ سیگہ ہوتا ہے یوز ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کا ایک رب ہے تم کیوں نہیں اس پر غور و فکر کرتے ماراج البحرین یل تاکیان چھوڑ دیا سمندروں کو کہ وہ دونوں آپس میں باہر مل جاتے ہیں بینہ ماں برزا کلی یبیان ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے نہیں وہ تجاوز کرتے سمندر زمین مختلف اور ذائقے کے پانی ہوتے یہ باہر مل کر اپنی صلاحیت کو نہیں دیتے کسی چیز کے طلب میں میانہ روی کی حد تجاوز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سب کو تھامے ہوئے ہیں دریاؤں سمندروں سے موٹی نکلتے ہیں میٹھے اور کھاری دونوں پانی نکلتے ہیں مرجان سمندر کا پودا ہے سختی میں پتھر کی طرح ہوتا ہے لیکن شکل میں پودے کی طرح ہوتا ہے اور اسی کے لئے جہاز انچے اٹھے ہوئے سمندر میں انچے بہاڑوں کی طرح بہاڑ اٹھتے تھے اور دور سے نظر آتے تھے ہم پہچان کا ذریعہ بھی یہی ہے شان کے طور پر بھی اس کو بیان کیا کیا ہے اس تھی کا چلنا بھی احسان ہے اس سے ایک دوسری جگہ جاتا ہے کون سے احسانات کو تم جھٹلا ہوگے ہم نعمت کا ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کہا ہے صرف اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں ہوتی کل من علیہ فان صرف وہی باقی رہنے والی ہے باقی تو ساری چیزیں فانی ہیں تم اپنے رب کے کن کمالات کو جھٹلا ہوگے روز حساب لازمی ہے ہر چیز اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھلائے ہوتے ہیں اس لیے سے ہر وقت ہر روز مانگنیاں چاہیے کیونکہ ہر آن اس کا نیا کام ہے اللہ کے فیصلے ہم نہیں جانتے ہر روز نئی چیزیں پیدا کرتا ہے اپنے رب کی ہم کون کونسی نمہ انصفات کو جھٹلائیں گے جنہوں انس کی امیت بھی ان کی نافرمانی پر ان کو سزا بھی ملے گی عطل کو نا کرنے سے انسان پر بوجھ ہے اللہ صاحب کے جل آنے پر قادر ہے کسی قانون کو نافذ کرنا اللہ سے با کر کوئی نہیں جا سکتا لیکن اگر آسمان کی طرف جانا بھی ہو تو بہت زور اور قوت کی ضرورت ہوگی جیسے چاند پر جانا دنیا سے جنت میں جانے کے لیے بہت مشرکت کرنے پڑے گی لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس طرف آئی نہیں اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی بھی تم خالص اور دھومے والی آگ بھیجی جائے گی قیامت کے دن بھی بھاگنے کی کوشش کرے گے تو اس پر پگلا ہوا تامبہ پینکر اسے روک دیا جائے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کامات سے باگتا ہے وہ قیامت کے دن بھی وہی کرے گا اسے بغیر مشرکت کے کچھ جنت مل جائے اسائش مل جائے ایسا تا نہیں ہوتا کچھ کرنے کے لئے محنت تو کرنی پڑے گی اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا جو رب ہے تمام جہانوں کا جو ساری دنیا کو تھامے ہوئے ہیں اس کو ہم جانتے بھی نہیں اس کو بھی تھامے ہوئے رب العالمین ہے اللہ کی قدرت کو جھٹھلاتے ہیں سخت چیز کا پھٹ کر دو حصے ہو جانا اسمان کے پھٹنے سے جو منظر نظر آئے گا وہ سرخ ہوگا نیلا اسمان ہٹا دیا جائے گا جوزے کیامت سر رنگ شدت اور خوف کے لئے بتایا گیا کہ جیسا کہ انسان کی خال کھینٹی جائے گی تو وہ سرخ رنگ نکل آئے گا اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اچھے عمال کرنے کی تفیق اطاف فرمائے ہم لوگ تو ایک دوسرے کے صلاح کے لئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی تفیق دیں ہمیں ہدایت دیں توزیر نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی انسان نہ کوئی جان اوزین کوئی کسی کا نہیں ہوگا قبروں سے نکلیں گے تو فورا نہیں پوچھا جائے گا کہ بلکہ اپنے وقت پر پوچھا جائے گا اپنی لائن سے باری سے اور غلط کام کرنے کے سباب اور وجہات نہیں پوچھی جائیں گی لیکن حساب کتاب تو ہوگا دنیا میں جو تعویلات ہم نے بنا رکھی ہیں وہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی اللہ تعالی ہم ہم سب کا حساب آسان کرلومہ حاسب نہ حساب یسیرہ ہر وقت یہی دعا کرنے چاہئے بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگئے مجرموں کے آوازیں دبی اور سینے سے شراب ہوں گی دوزگ میں پکر پکر کے پھینک دیا جائیں گے کوئی باغ نہیں سکے گا اللہ تعالی میں اس دن کے سکتی سے محفوظ فرمائے اس وقت کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہر ایک کو اپنے ناما مال مل جائیں گے جس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوگا ایسا پانی ہوگا روزے قیامت کے مجرم چکر کھائیں گے جہنم کا تعرف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت اور مہربانی ہے تاکہ ہم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالی نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ ہم صدر جائیں باز آ جائیں اللہ کے اطاعت کریں حضور بسلم کی پیر بھی کریں نیکی کا حکم دیں بدی سے رکیں قرآن کا اجازہ ہے جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کا بیان ہے سونے چاندی کے باغات ہیں جو صاحب دینے سے ڈرتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیں تو اس کے لئے باغات ہیں ہم اپنے رب کے کس کی سحسان کو جھٹلائیں گے اس نے ہمیں پہلے بتا دیا اور ساتھ تسلی بھی دے دی اچھے کام کرو گے تو یہ ملے گا کسی درخت کی خوبصورتی اس کی تینیوں پر منصر ہوتی ہے اور اس میں نہرے ہوں پاس اور خوبصورتی مزید بتایا جا رہا ہے ان دونوں میں ہر طرح کے پھول ہوں گے دو قسم کے ہوں گے یہ ایک باغ ہے دوسرے باغ کے پھل سے مختلف ہوگا ہر باغ مختلف ہوگا اب نے رکھے کن کن ہم احسانات کو بھول بیٹھے ہیں جنیوں جنتیوں کی بیویاں بیویاں نگاہیں چکانے والی ہوں گے شرمیلی باہیاں ہوں گی جہاں یا نہیں وہاں ایمان نہیں صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنوں کی بھی بیویاں ہوں گی وہاں عورتیں ہر قسم کی عہب سے خالی ہوں گی فیہینا کاثراتو ترفی لمیہ تمیس ہنا انسن قبلہ ملاجان فبی ایالائی ربکو ماتو کا زیبان کاننا ہنالیاقوت والمرجان یاقوت ہوں گے مرجان ہوں گے خوبصورت ہوں گے علاوہ نفیس اور قیمتی پتھر ہوں گے جنت میں بیویاں اس طرح خوبصورت ہوں گے جیسے یہ کہے یہ کوئی پتھر کی اور قیمتی ہیرے جہرات ہوتے ہیں فبی ایالائی ربکو ماتو کا زیبان حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان احسان نیکی تا دوسرے احسان سے مراد جنت اور اچھا بدلہ ہے دنیا میں جو موسم تھے کیا مرکدین اللہ تعالی جنت کے سرور میں ان پر احسان کرے گا جو ہم کسی کی مدد کریں گے اللہ تعالی ہمارا احسان کرے گا اور اس لئے کسی کے مدد کرنا بہت ضروری ہے فبی ایالائی ربکو ماتو کا زیبان ومن دونیما جنتان ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں فبی ایالائی ربکو ماتو کا زیبان مدہا مطان حائد سر سبز فبی اییالائی ربکو ماتو کا زیبان فیہی ما آئینان ان اغزا خطان ان دونوں میں دو چشمیں ہیں جو اشمالنے والے ہوں گے ہر اہل جنت پر خیر و برکت برسانے والے چشمیں زور سے پھوٹیں گے فبی اییالائی ربکو ماتو کا زیبان فیہی ما فاقیت ون نخل ورامان پھولوں میں خجور کا ذکر کیا گیا فلوں میں صرف خجور کا ذکر کیا گیا فبی اییالائی ربکو ماتو کا زیبان فیہی ما خیرات ان حسان ان میں اچھی عورتیں میں خوبصورت ہوں گی اچھے خلاق خوبیوں والی اور نیکی کرنے والی عورتیں ہوں گی اچھی عورت سے مراد باخلاق خوبصورت اور گھروں میں ٹک کر بیٹھنے والی آج کل ہم بیٹھتے ہیں فبی اییالائی ربکو ماتو کا زیبان فیہی ما خیرات ان حسان جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے فبی اییالائی ربکو ماتو کا زیبان پس ہم اپنے رب کی کون کون سی نمتوں کو جھٹلائیں گے فبی اییی لَمْ يَطْمِسْهُنَّ انسون قَبْلَهُمْ لَا جَان ان کو کسی انسان ہے ان سے پہلے اور نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے اور نہ انسان نے ایسی اللہ تعالی ہمیں اس کا نعمل بدل دے گا جو ہم نے اچھے کام کیے ہیں کہ ایسی عورتیں ملیں گے ان سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا آپ سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہوگا میلی نہیں ہوں گی صاف ستھری ہوں گی اور اس کا نیکی کا بدلاج ہمیں مشکت لگتا ہے اللہ تعالی کے ایک سجدہ ہمیں گران گزر جاتا ہے اس سے سمام چیزوں سے نجات مل جاتی ہے ہم اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ اہمیت کی بات ہے ہم اہمیت ہی نہیں دے رہے نماز قرآن اگر ہم اہمیت دے دیں تو ہم ساری سارے جھنجٹوں سے جان چھوٹ جائے گی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں حبی ای آلائی ربکو مات کر زیبان متقین علی رفرف ان خزریوں و عبقرین حسان تکیہ لگائے ہوں گے مسند اوپر سبز اور اور نادر نفی اس قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا منع نہیں ہے صرف اس کا غلط استعمال منع ہے جن کو بیان ہی نہیں کر سکتے ایسی در تکیہ ہوں گے ایسی چیزیں ہوں گے ایٹ آف دیو اس طرح کی چیزیں ہم نے کبھی زندگی دنیا میں نہیں دیکھے گی جس انسانیں بے شمار خوبیان ہوں جس میں تقوی کا ذکر بار بار آ رہا ہے تکرنا منع نہیں ہے تقوی اندر کے کیفیت کا نام ہے ہماری ایمان کو مضبوط کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی اور نیک نیت کی تفیق دے اور سیدھا راستہ دکھائے نعمتی اللہ تعالی اپنی بار بار بیان کرتا ہے نعمتوں کا ذکر کرنا منع نہیں صرف اس کا استعمال غلط ہے ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی باعث برکت ہے اور یہ بزرگی ہے برکت کہہ خیر ہو بلائی سے برپور اس صورت کی اتدا بھی اللہ تعالیٰ کے صفت اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفت بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں ایک دفعہ اس کے تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فاہا ووزع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیموا الوزن بالقص ولا تقصر المیزان والارغ ووزعها للانام فيها فاکهة والنخل ذات الأطمان والحب من العصف وغیحان فبأج آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من فلسل قل فخار وخلق الجان من مارد من نار فبأج آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین وغب المغربین فبأج آلاء ربكما تكذبان مرد البحوين يلتكيان بينهما بزخ لیبغيان فبأج آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما لؤلؤ والمغجان فبأج آلاء ربكما تكذبان ولح الجوار المنشآت في البحر کالآلام فبأج آلاء ربكما تكذبان قل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأج آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السموات والأرض قل يوم هو في شان فبأج آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أجوها السقلان فبأج آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفروا من أقدار السماوات والأرض والأرض فانفروا لا تنفرون إلا بسلطان فبأج آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان